کہانی حفظہ کی ابباس کہہ رہے ہیں وفادار حفظہ جناب علماء قبلہ مشتاق علوی صاحب آف مینچک اور اینہ تی لنگر نماز دا وقفی اگر تھلے کرو بہت زیادہ اوچھے باڑی ممبر اگر تھلے ہو جیتے تیرے بہت زیادہ اوچھے آو بچے آو یار من ساتلیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزقاتو انواتمتی آخو فیہا طویلا یاربا محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فارجا قائم آل محمد علیہ السلام اللہم صحیل مخرجہو وعوسی منحجہو واسلق بی محبتہو وانفیس امرہو واشدود ازرہو واجعلنا من اشیائے ہی واتبائے ہی ورازینا بفیلے ہی مرحمتی کا یا ارحام الرحمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ جیٹ جیٹی پروردگار اللہ مجزل کی بھارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کریم کربلا کا کریم خالق ہم سب کی آج کی اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرمائے صدا تزام کا بچھایا ہوا فرش عزا اب سب کی تشریف آوری مالک اپنی بھارگاہ میں درجہ استجابت عطا فرمائے سید پیر عبدالغانی شاہ سید سردار شاہ جدی امجد پیر سید اسنین شاہ باقی اس خاندان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گے مالک سب کے دراجات بلاند فرمائے مالک ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے چودہ کی ذات پہ سلوات بواز بلاند پڑے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہمارے کورسہ تھی مولا خسین بادشاہ کے ماتمی علیہ و علیہ اللہ پھرنے والے مومن دنیا سے ایسے چلے گے جن کے پیچھے نام لینے والا دعا کرنے والا کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں ان کا بھی حق بنت ہے ہمارا بتا نہیں کیسے وقت آنا ہے کیسے خاتمہ ہونے اس مقدس ذکر میں ان کو بھی یاد کیا جائے ایک سلوات ان کے داراجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میرے نہائیتی واجب و لہترام شیعہ سنی مسلمان بھائیو اب سارے حالات حاضرہ سے واقف بھی ہیں اگاہ بھی ہیں کہ دنیا میں اس وقت جگڑے جگڑے فسادات کی فسادات ہیں یہودی عیسائی سب مل کر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کو یہ کر دو مسلمانوں کو یہ کر دو مسلمانوں کے خلاف تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے لیکن بات اس کی بالکل برعکس ہو گئی ہم مسلمان ایک نہیں ہم مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہم سارے علیدہ علیدہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور صرف اپنی اپنی جگہ پر ہم کھڑے نہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان دوسرے کو کافر کہتے ہیں متوجہ ہے جنب والا یا نہیں یعنی جتنے بھی ہم سارے مسلمان ہیں چلو اپنی اپنی عبادت کے طریقے ہم علیدہ کر لیتے علاق کر لیتے مسئلہ اس سے اور بھی زیادہ الج گیا جب ہم میں سے کوئی مسلمان دوسرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ضروری خیل لوگوں کو کردار محمد بتایا جائے متوجہ ہے جنب والا یا نہیں مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے چونکہ میں خطیب ہی فرقے کا نہیں جی سارے میرا بچپن میرا سارا سلسلہ آپ کے سامنے گزر ہے میں بنیادی طور پہ اسلام کا خطیب ہوں اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میرا نبی کسی شرکے کے لیے دی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے بولو جنب والا حیدری اور پھر جس بادشاہ کا وسیلہ ہم بنا کے اپنے مرخومین کے لیے دعا کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں حسین بادشاہ کا ذکر کا وسیلہ ہے اور اس بادشاہ کی جو قربانی ہے امام حسین کی قربانی ہے یہ تو چلو بادشاہ مکرم کیتا تھے اسی بادشاہ دی رہا تھے ٹور پہ برنہ حسین نے شیعوں کے لیے قربانی نہیں دی حسین نے انسانوں کے لیے قربانی دی مولو جتنے بندے بیٹھے ہیں سمیتاری کو قبولا بزرگ تشریف فرمایاں سارے بندے نہرو قائد اعظم کے مقابلے کا لیڈر تھا نہرو ہندوستان کا یعنی جب ہندوستان پاکستان بنائی در قائد اعظم شیعہ عالمیدین علامہ سید ناصر الملت دس محرم کو لکھنو چوک میں واجی تقریر کر رہے تھے اور نہرو صاحب گزرتے ہوئے دیکھا بندے کٹھے ہیں کہا کہ ہم جلسہ شیعوں کا اور ہے ممبر پہ آئے اور نکیب ممبر سے کہتے ہیں کہ دو چار منٹ مجھے بھی دو متوجہ ہو تو میں جلدی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے نہرو اپنی گھاڑی جو تھا سلسلہ روکا اور ممبر پہ آکا سٹیش سیکٹری نکیب ممبر کیونکہ کچھ الفاظ کا عدب ہوتا ہے میں نے اس کو کبھی سٹیج نہیں کہا کیونکہ سٹیج وہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں بولو جنابے والا یہ نبی کا ذکر ہے یہ نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے میں اس کو ممبر کہہ سکتا ہوں تو یہ الفاظ جیسے ہوتے ہیں تو نکیب ممبر کو آ کر کہتے ہیں کہ دو چار منٹ مجھے بھی دو اب میں یہیں سے چیک کرنا کتنے بندے حاضر بیٹھے ہیں جب نہرو نے نکیب ممبر سے کہا کہ دو چار منٹ مجھے تو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نکیب ممبر دیکھ کر کہتے ہیں بھئی آپ تو ہندو ہیں جب کہا نا آپ تو ہندو ہیں تو نہرو سب دیکھ کر کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ دن کس کا منا رہے ہو ہائے 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 دن کس کا منا رہے ہو وہ نکیب ممبر کہتے ہیں حسین کا یہی لطف ہے یہ کی ہمارا پیغام ہے یہ کی ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جب میری کارہ دن ہمیں حسین کا منا رہے ہیں تو اس وقت نہرو دیکھ کر کہتا ہے میں مسلمانوں سے بس ایک ہی منت کرنے آیا ہوں جا کوئی نیٹ پہ دیکھ چیک کرو علامہ ناصر ملت کی کتابیں پڑھو علامہ صاحب شاہر جی میں نے دیکھا کہ جب پیچھے ممبر پہ سٹیج سیکٹری اور وہ نہرو صاحب آپس میں باتیں کر رہے تھے علامہ صاحب ممبر سے ہٹے اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے نہرو کا ممبر پہ کھڑا کیا اور نہرو نے کھڑا کر کہا مسلمانوں میں تم سے منت کرنے آیا ہوں ایک رکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ تم عیسیٰ موسیٰ کو مذبو میں قید کرو محمد علی کو مذبو میں قید کرو رام نانک کو مذبو میں قید کرو حسین کو مذب فرقے میں قید نہ کرو حسین فرقوں کا نہیں حسین غیرت مندوں کا امام ہے تو ہمارا ممبر ہم تبلیغ کے لئے کٹھے ہوئے زمانے کو کچھ سنانے کے لئے کم از کم لوگوں کو محمد سکھایا جائے کہ محمد کس کو کہتے ہیں اگر بندے یارجے حد نہیں ہو گئی اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ میرے نبی کے نام پہ کہاں سے کہاں تک بندے چلے گئے یہ پچھلے دنوں یہ بڑا مسئلہ چلا تھا کہ ایک عیسائی عورت نے نبی کی گستاہی کر دی بولو یہ گستاہی خضور کی کر دی مسلمان آپے سے باہر ہو گئے حد ہو گئی ہے شراب اس وقت ختم ہوگی جب ان فیکٹریوں کو بند کیا جائے جو شراب پیدا کرتی ہیں بولو کی حال ہے جو سادہ کو مسئلہ ان پیر آپوں بیٹھے نہیں تھے اسی ڈیلر پھڑنے ہیں فیکٹری مگر اندھے ہی نہیں کیوں نہ پھالا اسی ڈیلرہ مگر چڑے ہیں وہ انہیں فیکٹریوں کے پیچھے جاؤ جن نے اسی چلو بشاک شہر چمہیلے سے لیکن اکثر بندے پندے میں دیکھا دی کنک بی جی دی کنک میں چونکہ گجران تھے کاردہ پندہ تھے میں اندھے کنک شنگل تھا پتہ پھر آیا تھوڑا کنک بی جی دی بی جی کنک انہالی بچوں ڈیلی نکلنی شروع ہوگی پاپڑا پاپڑا لے لی آپ پوڑی بڑا تنک کر دی وڈن لگے ہیں ہوتھے شاری پہلا پہنچ کے چلو ٹھیک اونڈ تا مطلب ہے بچنا بندیاں باپڑا سیادی بی جی کنک کے بچوں لے لی جمعی ہے تو ترنا دینا چاہیے دینا بولو ساڈینر ہان صاحب تساں کی گیتا ہے تساں کیا تبدیلی لیا وہاں دے ایک ایڈی تبدیلی لیا بی جی کنکہ نکڑی لے لیا ہوتی ترنا دیاں گے آپ میربانی کرو وہ جب بندے ترنے کی بات کریں گے پھر بندیاں کر دیں بولی صاحب گیڑے پاسے تو ساں تھی اپنی ملت انہوں کی سے پاسے لانے تو ساں بندے تساں ترنے آلے پاسے آگئے ترنا دینا نہیں لے لی پاپڑا ہو گیا ہے تو میربانی کرو اس سپریہ کا پتا کرو جو ان کو ختم کر دیتی ہے بولو ہون نہیں بولو کہ تو میں نے دوکھ ہوئے گا جناب والا ہائے دریہ ترنا دیتے ہیں مسئلہ حال نہیں نہ ہونا اس سپریہ دا بتا کرو جیڑی سپریہ کرو تلیلی ختم ہو جائے پاپڑا ختم ہو جائے پگاٹ باتھو پولی ختم ہو جائے اصلی گندم باقی رہا جائے مسلمانوں یہ گھر جلانے سے توہین رسالت نہیں رکے گی بولو جناب ارنال یہ بندے مارنے سے توہین رسالت بابا جی ہاتھ دو گئی ہے نا یہ بندی اکرمہ اسی میلس میں آتے ہیں بندے ہماری مجلس میں آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کو اتجاج کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اے 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 مجھے نہیں پتا بھی کتنے شیعہ بندے بیٹھے ہیں لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس میلس نے سیڈی کے ذریعے دور تک پہنچنا ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں ہمیں اتجاج کرتے ہوئے ہمارا اتجاجی جلوس دس محرم کو بند بزاروں سے بھی گزرتے ہیں بولو وہ یار بند بزار کو مد کر دی چھوٹی کر دی ہے نا دس محرم کو ہمارا اتجاجی جلوس بزاروں سے گزرتے ہیں صبح آگے کسی تاجر نے آج تک نہیں کہا میرا تالہ ٹوٹا تھا بولو جتنے بندے یار بیٹھے ہو کسی تاجر نے نہیں کہا جی میرا نقصان ہوا تھا میں نے بندے جلال پر جٹیں گجرات کے دیکھے ہیں جو شیعہ نہیں ہوتے لیکن ہمارے جلوسوں کے ساتھ وہ اپنے چنے بھیچنے والی ریڈیاں لے کے پھرتے ہیں اور میں نے بندوں کو کہتے ہیں وہ سنائے کسی ایک دو دن نو دس محرم انہوں دو دو مہینے کا لنگر اکٹھا کر لیتے ہیں یار حد ہو گئی ہے بڑا فاقے میں ہوتا ہے ہمارا چھوٹا بچہ بھی ریڈی سے چنے چوری نہیں کرتا بولو جڑے بندے بولو نا یار مجلس ہے مجلس انہیں اتنی کہ میں اتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ہمارا جلوس گزرتا ہے میاں صاحب آج تک کسی بچے نے بڑے فاقے میں ہوتے ہیں بچوں کا تو نہیں ہوتا بچے نے کبھی کسی ریڈی والے کا وہ چنے چوری نہیں کیے کیلے چوری نہیں کیے یہ مسئلہ کے ہے ہم آگ بھی لگائیں تو اپنے ماتم کے لیے لگاتے ہیں کسی کے گھر کو نہیں لگاتے ہیں بولو جنابے والا تھوڑی حمد فرماؤ جو بات کر رہا ہوں اسی آگے بھی لائیے کہ اپنے ماتم واسطے بھی کھلو کے ماتم کرا دے کسی کے ریڈی کو کسی کے موٹر سیکل کو یار ایک اڑیت کہ آج ہے ایک بندہ دی والدہ اب ہم آرے ڈاکٹر نسخہ لے کری تاگوانی کیا تھا موٹر سیکل لے کے تو دعائی لینڈ گیا تو اسوں ہوتے سار چھڑے صدقے جائیں گی اڑیت جا جو رہی ہے وہ یار مسئلہ کیا ہے بھئی شیعہ بچہ بھی ہوتا ہے بڑا فاقے میں بچہ بھوکا بھی ہے وہ گنا چوری نہیں کرتا وہ کیلے چوری نہیں کرتا وہ ریڈی والے سے چوری کوئی چیز نہیں چھینتا بھئی شیعہ مسئلہ کیا ہے شیعہ جب بھی ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے بولو مسئلہ کیا ہے ہم چوری نہیں کرتے ہم آگ کسی کے ملاک کو نہیں لگاتے مسئلہ صرف یہ ایک ہے ہم نے اتجاج بھاد میں کیا ہے قوم کی تربیت پہلے کیا ہے ہائے ہائے میں نے کہا تو حادم رزوی صاحب کو دھرنے کے دوران میری تقریر چلی تھی نیٹ پہ گئی میں نے کہا حادم رزوی صاحب اگر آپ نے اتجاج کرنا ہے تو اپنے ان سنی بھائیوں کو پہلے شیعوں کی مجلس میں بھیجو ہائے 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 ان کو حسین کی مجلس میں بھیجو یہ خائن اتجاج کا بھی پتا چلے گا اتجاج کے طریقے کا بھی پتا چلے گا ہم بتائیں گے تربیت کریں گے پھر اتجاج کریں گے مسئلہ کیا ہے بچہ تمہارا بھی ہوتا ہے بچہ ہمارا بھی ہوتا ہے یہ ریڈی والا پوری دنیا پہ ویڈیو وائرل ہوگی جی بچہ کیلے بھیجنے آیا ہے بندے چھین کے کھا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے شیعہ نہیں چھینتا وجہ کیا ہے ہم مجلس میں بٹھا کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں یاد رکھو جو کسی کا گھر جلائے وہ بھی لانتی ہوتا ہے آئے آئے سلوات پڑھیں محمد و حالے محمد پر سلوات سارے ریپورٹر سارے بابازے بلان سلوات پہ جدی حبت و حالے محمد صلی اللہ محمد لوشید سارے کے دفعہ زہمت فرماؤ بی جی ایساں کیجی بولو پھر جڑی بوٹے گیاں جمعیاں چلو تاڑی کار دی گل کر لی شیعہ رہی چھے بندے پھر ہو چونکہ کار چھوٹی ہوں روکھ لانے ہوں جو اکھی ہو گئے تو گملے لیا آکھ رکھ دینے غلاب دہا دو جھے پچھا تو عوضے بچوں پھر نکل آئے نکے نکے کہا دے بوٹے پھر انہوں نے اتجاج کرنا چاہیے بندے کہتے ہیں اتجاج نہیں کرنا اس سپری کا پتہ کرو جو فالتی جڑی بوٹیوں کو ختم کر دیتا ہے میں ہاتھ باندھ کر کہہ رہو مسلمانوں اگر توہین رسالت روکنی ہے اس سپری کا پتہ کرو جو نبی کی توہین نہیں ہونے دیتی ہائے ہائے غور ہے جو چلو پھر مت سرکار علامہ اسماعیل صاحب سابق دیو بندی شیعہ مبلغ اعظم تھے اور میری چونکہ عادت ہے میں اگر کسے بزرگ آل میں دین دا جملہ پڑھنا تو میں بالکل دا نہ آ لینا اس واسطے کے اگر ہونا دا اچھا جملہ آئی تردہ پہنچے ہیں سواب جائے گا نظام جائے دا دسامیت کال نو برنا ہے یہ ساڑھا گوچھنگا ہو گیا ساڑھا بندے پڑھن دے سرکار علامہ اسماعیل صاحب سے مبلغ صاحب سے منحصرے میں بندہ کہتا ہے اسماعیل تانوشیانوں کیڑی بیماری لگ گئی بہتر فرقے تھے کلمہ محمد الرسول اللہ پہ پڑھتے ہیں تم آگے علیہ و علی اللہ پڑھتے ہیں کیوں واہ اسماعیل تیرے صدقے پہ حاضر دماغ بندے تھے وہ کہتے ہیں داستوں جواب بات پہلا داستوں کہ زمیندار کا عردہ فرد ہیں یا کمی کا عردہ ہیں میں تیرے صاحب دی کھال کرنی ہوں بہتر ہی میں زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے مول صاحب کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کدھے تو زمین بیجی ہاں جی میں بیجنا فرما دے رہے ایک بوٹا ہوئے تھے چکنے کو دھانے نہیں کر رہا ہوں تھے اللہ تا وعد ہے ایک بیجی یہ تعلق ستر واپس بولو نا ستر واپس کر دے وہ ناکہ اچھا تھے اے پھر مطلب ہے بھی جیڑی توں زمین بیجنے تے کدھے دوالے وارڈ بھی لائییا انہیں اکھیں وارڈ بھی لائییا واہ مولوی صدقے کمال جی میں تھے شیعہ ہوں تو بعد انہیں کتابیں ہی پڑھیں گے میں عزارت بھی نہیں کر سکیا پہلا دلن رو گیا ساں انہیں اکھیں بھی جن نہیں تھے کہا دے توں وارڈ دے ڈنڈے لانے اگر اتھے بھی کرنا کو وے تے فصل زیادہ نہیں ہوں نہیں متوجہ ہو اے جیڑی چار چفیرے تو وارڈ لاننا ہے تے سوٹے لگے اگر کنک دے بوٹے ہوں تے پھر فصل کہتا جی تسیل تے بڑے بڑے مولوی آپ کو پتا ہی نہیں یہ جو فصل زیادہ ہو رہی ہے اسی بھارڈ کی وجہ سے ہے ہائے ہائے وہ وارڈ نانا لاندہ تجیڑی ہو گئی یہ بھی نہیں سی ہوں نہیں کہتا یہ مسئلہ کیوں کیوں نہیں ہونی تھی کہتا یہ جو بھارڈ لگ جاتی ہے یہ جانوروں کو فصل خراب نہیں کرنے دیتی یہ جو بھارڈ ہے یہ جانوروں کو فصل کو خراب نہیں کرنے دیتی مولی صاحب کہتے ہیں بس تیرے دساڑے جو فرق ہیں تمہیں گندم کی فصل پیاری ہے ہمیں نبی کی نبوت پیاری ہے اللہ اکبر ہمیں نبی کی نبوت پیاری ہے تم اپنی گندم میں بھار لگاتے ہو جانور نقصان نہ پچائیں ہم نے نبوت کے گرد ولایت کی بار لگائی ہے کوئی بندہ نقصان نہ پچھا ہے میرا بھی رحمت ہے یا شاہی جیلیس کردار محمد بتایا جا اسید بس مالک معافی دے تھوڑا سوارے ہیں مسلمانہ دے یہ کسی اینج پڑی یہ تھے وہ دی بھی کونی یہ کسی اینج پڑی یہ جے کسی تو جے کسی ہیں میں اکثر بندے جان دینے کہ مولوی یہ دنال میں ڈاکٹر ہیں کلینک میں رہے تو ٹھیک ہے چلو صبح شام کسی نے کوئی مسئلہ آگی تا میرے کلنا ساڑے گجران دیکھ لنبردار صاحب تو بزرگ ہوگے دعای لینے آئے دو تین سال پہلا تو میں کھچا دے سناو کہ یہ آلے آن دینے پترہ بڑھی گیاں میں نے موج جانے انہا جیڑے صاحب دا رسیاں میں برکو نہیں اس طرح آنکھنوں دا میں کہا چاچا دے یہ صاحب نا تسا آنکھیں آئے اینیاں تو اس بندے نویں موج جانے ہیں انہیاں جی دے کو دوت رہ پتر اٹلی امریکہ یورپ چومن اوہ دے واشتے بندے تکے پہ کھان دے تو وہ بھی اگر بکھو تو سی بجلی گئی تو وہ بابیر یوپی ایس لاکھیں بھی حبران سن دے نہیں وہ ڈالر دا ریٹ ٹھیک ہے یا نہیں ساڑے بھی ارکال ہے ہی موقت بڑھے جائے جے ریٹ ڈالر دا تھوڑا ہوتاں گیا ہے تو بابیر ہن دی شگر بھی ٹھیک ہے تو بلیڈ پریشر بھی ٹھیک ہے جے ریٹ تھوڑا تھے لیو نا صاحب لانا ہے موڑے نے پیسے کا لنے نے تے انہی کو زمین دا سوڑا کارا پیٹھا تھے انہی بھینک چکڑھانے پیٹھا تھے بولو ہو ہے مسئلہ تو ساں ہوں نا کہا نہیں پتر اچھاڑ پرا پیسیاں کیا سے انہوں منہ پیسیاں دیاں موجاں نہیں میں کہا کس راں وہ نا کہا بھی میں ساڑے پینڈ دو ہی فرکے نہیں ہے لے سنت ہے لے تشیباس دوی انہوں نے پہلے انج نماز پڑھتا تھا ٹھیک جو دو میں انج پڑھی یہ تا جیڑے انج پڑھتے سنا دینے ایدی کو نہیں پھر انہوں نے کہا میں سمجھا ہی زمین دار بندہ پڑھیا ہے میں سمجھا ہی انج پڑھی یہ تا نہیں ہونڈی تے پڑھنی تاں بھی ہو جائے آج پڑھیاں بھی نہیں ہونڈی تے پڑھن دا کئی فیدہ انہوں نے کہا میں ساڑھ رہے انج پڑھئی یہ پھر ہو جانتی انہوں نے کہا جو دو جیڑے انج پڑھئی یہ تے جیڑے انج پڑھتے سننا انہوں نے پکا کافر ہو گیا انہوں نے کنے بندے بولا تو مجھا انگی سے پاسے گالوں کھڑا انہوں نے کہا تے انج پڑھئی یہ تے پھر بھی نہیں ہوئی تے انج جالے ہیں کافر آخی ہے انہوں نے کہا پترہ موجہ یسے گال دیاں نے جے دن دی نماز چھڑی یہ نام بننڈا کافر آخد ہے ساڑھی کی بیعث لگی ہے میں ٹیچر ہے نا کہلانتے شیعہ کی تیرے ٹیچر بندے میں سگالتے ساڑھی بیعث ہے بابا جی کہ جیڑا بندہ داسمنٹ بعد روزہ کھولے او دا کونی کچھ جانتے ہیں جیڑا داسمنٹ پہلان کھولے ایتا مطلب دمان دا کونی نا روزہ تو دا جیڑا جاڑی بھارا مجھے کھائے تو یار مربانے کو رکے چکے نبی کی بات پہ اعتبار کو سارے بندے اپنے اپنے وقتاں مگر لگے اسی ہے کرنے اسی ہے کرنے اسی ہے کرنے اللہ بندے سے تو پوچھے گا نہیں کہ تُو نے ہاتھ کیوں رکھا بس اللہ کیسے پاس یہاں کیا میں ہر بندے کو امام کے ساتھ بلاؤں گا اللہ امام سے پوچھے گا بتا تُو نے یہاں کیوں رکھوایا تھا بھالا حضورِ والا نبی کا کلمہ پڑھنے والا بندہ ہمیں وارے میں نہیں اور کلمہ ہم اس نبی کا پڑھتے ہیں کس نے کافروں کے لئے چادریں بچھائیں اسلام میں تقریباً جدو شیعوں ہیں میں ٹھارہاں کس سال لاندھا سا ٹھارہ ہوش چاہمون تو بعد مولوی ترہ چار سال میں رہے ہیں اسلام تو پڑھے اسلام اس پر جو کافروں کے لئے ابائیں بچھاتا تھا نبی کافرانوں باپ آ کے دے جتنوں اپنے وارے بچ نہیں کیوں سرکار بادشاہ جی اور یار بلکل پڑھے یہ تاریخ کو کیا ملتا ہے مدینہ پاک میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے ساڑے بمبر تھے بھی اس خطاب پتہ کام رہا ہی کو نہیں گیا میں نے سارے تو ہڑے بھی شیعوں ہیں میں نے پندرہ سولہ سال ہوگئے ہڑا بھی ترنظام سار تھا چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ میں کھیل رہے تھے اور بچوں کا کام کیا ہوتا ہے بابا جی ہے نکیہ نہ سارے نہیں کھیڑ دے رہے اور نکیہ نہ کے کھوٹے بنانے پیر بچ رہا کے ٹھیک ہے تو شام انہوں ٹھا کے تور جانا وہ اثر دا ٹائم ہویا بچے چوک کے تہلو دا ہوتا ڈان لاؤ پہ اور مٹی دو کھوگا سے بندے پہ جو دنیا داروں کی بات میں بولتا ہے نبی کے نام پہ نہیں بولے گا میرے نبی گزورے تھے بچے مٹی اڑا رہے تھے اور مٹی میرے نبی کے بدن پہ پڑھ رہی تھی مٹی یعنی اس کے بدن پہ جس کو اللہ یطاہرہ کم تطہیرہ کہتا ہے ہوئے 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 میرے نبی کے بدن پہ مٹی پڑھ رہی تھی میں جو بات کو میں ماننے کے لئے تیار ہوں میرے نبی کے چہرے پہ حصہ نہیں آیا نبی کا چہرہ پریشان نہیں ہوا مٹی میرے نبی کے بدن کے چہرے پہ پڑی میرے نبی نے بچوں کو دیکھا بچے ہوش تھے نبی مسکرا کر کہتا ہے میرے اللہ میں محمد تیری حمد کرتا ہوں تُو نے موج محمد کو ان بچوں کی خوشی کا سباب بنایا ہاں مصطفیٰ تیرے صدقے موج محمد کو ان بچوں کی خوشی کا سباب بنایا گال میں کرنا لگا جی اور کوشش کرنا جی ساری گالوں کسے یاد رکھن دی کوشش کرنی ہے میرے امام حسین بادسیہ کا فرمان ہے مطلب ہے کہ ہمارے ممبر سے فرمان نکلتا جا رہا ہے اور ہمارے بندے کوشش کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے امام حسین بادسیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی یتیم کے چہرے پہ ایک لمخے کی خوشی کا سباب بنتا ہے اس کا وہ ایک لمخہ سو سال کی بندگی سے بہتر ہے بھولو جڑے بندے بھول دے بھولی مد کرے سو سال کی بندگی ادیسہ سندوہ کرا بیان نہیں کی تھی بھی تو یتیم انہوں کوش نہیں یہ دے سکتا ہاتھ رکھ جی ہاتھ رکھ ادیسے سالے شیئے ہیں تو بہت اہل سنت پہی ساڑے بیان کرتے ہیں یتیم دے سارت ہاتھ رکھ تو ویدہ کی جتنے بال اس کے تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا بولو ٹھیک ہے جی اور اتنی نیکیاں تیرے نامہ عمال میں بولو لکھے گا بھولی یہ کون ساڑے مولوی یہاں دینے اور اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے میں اللہ اس کا مکروز ہوں جی جی اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا مکروز ہوں ان سید مجمد زیادہ بیٹھے ہو یہ تسانداد نہیں دینی دیں پر کیڑے بندے جا کے دینی ہیں یہ جسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہو نا اب پتہ نہیں کہ بڑا ہو کے ٹھیک رہے گا ہائے ہائے گھور ہے پتہ نہیں بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا پتہ نہیں بڑا ہو کے مولوی بنے گا پتہ نہیں بڑا ہو کے پروفیسر بنے گا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ گناہ معاف نیکیوں میں اضافہ اللہ مکروز جو بندہ نہیں بولے گا شکایت رسول اللہ سے کروں گا وہ یار بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے جو گنے گار یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گناہ معاف نیکیوں میں اضافہ اللہ مکروز ہے ابو طالب گنے گار کے سر پہ نہیں رکھتا تھا محمد کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا ہاں دشمن حیدر دیکھ ہر سمت فضا میں علی علی انجدہ نانا لاؤں کے نجف جو تچھو کے سپارکا جا کے جہم کے تصحق علی کیا ہے ہاں دشمن حیدر دیکھ ہر سمت فضا میں پیاروں کے لئے پیاری پیاری گلدیب حوامے شریو کی جہک میں حسنین کا بابا قابے کا قابا حیبر کرنبی حیبر کرنبی آنکھ آئے ابو زہر مولا آئے کمبر میری قبر پہ لکھنا میرے کفر پہ لکھنا ترا اگلے بولو ترا بجلے بولو تُو قبر کے باہر جو کرنا تیری قبر کے اندر کل من نارات تھائدئی جزا کرنبی مالک زندگی بادشاہ زندگی بادشاہ زندگی پیار کرنبی بچے کھیل رہے ہیں جی کلیاد ہے میری جی مکان لگا جنہ ٹائم آکھے اتھین شلو نبی کھڑے ہو گئے واہ مصطفیٰ تیرے کیا کہنے واہ بادشاہ تیرے سمجھاؤنا یار لوگوں کو محمد سمجھاؤ محمد تک بندے نہیں آرہے نبی تک نہیں آرہے اور ہم آرہے تو ویسے بندے بیچے بڑھ گیا نا کہ یہ نا علی بادشاہ شیعہ علی علی کرتے ہیں نبی نبی نہیں کرتے میر بانی کرو کسے پاسے لگو سارے بندے ذرا عبادت میں شامل احزان و کٹھے ہو کو جملہ بڑا پیارا کہنا چاہتا ہوں ہم شیعوں نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا نبی کے کہنے پہ علی کو مانے ساڑھا ہے بیجی کیڑ ایک سورے بولو نہ ہو بادشاہ کے پاس آنا نبی کے پاس آئی یار نبی تھی مان نبی جو آکھیں ہوتے پاسے لگو ہمارے گجرات کے خطیب ہیں سرکار علمہ ظہور احمد فیضی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی خسائص علی خسائص علی ٹھیک ہے جی اور امام نسائی کو باوائدی صرف عشل یہ مارا گیا تھا کہ امام نسائی نے کہا تھا کہ نبی کی یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے الحقو مال علی جی جی اس واسطے امام نسائی نے ماریا گیا جب امام نسائی کو مارا گیا پس لیاں توڑی تو شگردو نے اٹھایا اور اٹھا کر جب گھر لے کے جانے لگے اتھے بکڑا انہیں حاضر بیٹھے ہو جب گھر لے کے امام نسائی اہل سنت یہ کتاب سن حدیثیں پڑی ہے کہتا ہے مجھے گھر لے کے نہ جاؤ مجھے ان کے دھر پہ لے جاؤ جن کی وجہ سے مجھے مار پڑی ہے آئے 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 جڑے بندے بھول دے پہو او دے خوڑے لے آئے جاؤ جی وجہ تم میں نے ماریا گیا بسم اللہ بادشاہ جا اور آج بھی تریح پڑھو امام نسائی نے اونا پچھیا بھئی سرکار ٹھیک ہے اونا او تم فر شام چون منجی دے پایا تے مکہ لے انواستے مکہ تے راچو نام دیا اپنے شگردان و اکھیا بھی کاغذ کلم پھاڑ لے وہ وقت نیڑے پہ آمد ہے میں تو انہوں علی دیا او عدیسان لگانیاں چاہنا جیڑیاں میرے کوڑے مجود نے بلکل سچیاں نے یارہ سو حدیث ہونا اے فیر لہائی تے فیر انہ کی اکھیا اونا اکھیا اگر میں باج جا تے فیر ٹھیک ہے تے اگر میں آج موت تو ساں میں دفن اتھے کرنے جیڑا کعبے توں ابو طالب دے کارجان دا سی ہوئے 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 تاکہ میں اس مٹی وچ دفن ماں کی دیتے علی دے قدم امام نصائی خساسی علی لکھی ظہور احمد ویسی سب ساڑے گجرات نے انا ترجمہ کی وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی تھے میں مسئلہ بن گیا کہ اے صحابہ اگرام دا جیسے ذکر کری گئے تھے یہ تھوڑی دعات دیں 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 دوجہ سمجھ دیں کار دیکھو نہیں مسئلہ یہ حضرت وریدہ کہتے ہیں امام نصائی کہتے ہیں کہ حضرت وریدہ نبی پاک کے پاس آئے اور آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بابا جی اسے بندے انہوں سلام ہے جیڑا شوگر چیک کر آلن دے پہنچہ آلیس سال دا ہوگے وہ جیڑا پنچہ آلن تک ڈر دا اس واسطے نا کہ رائے بھی کیا پتہ کل اسٹرول ود دے کہ نہیں منہوں پریز کرنا پہنے تیرے پھر شوگر چیک کر آلی دے مٹھا بھی چھرنا پہنے کامت خراب ہی جینا پہتے مرنا پھر اس رضا بنالی جینا بھائی حضرت وریدہ کو سلام ہے آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ بنے ہیں نبی کہتے ہیں کیوں دیکھ کر کہتے ہیں حضور اے منہوں نا تھوڑا تھوڑا دل میں علی کا بغز محسوس ہوتا ہے سلام ہے جی انہوں تسی منہوں نا منہوں سلام ہے تسا ہاتھوں اڑا رکھنا اس واسطے نبی پاک کل وہ ہو کے جان تو بعد حضرت وریدہ فیرونے جیڑے فدق دے مقدمے بچ علی دے نارسان ہون سمجھ ہاگی دے ہاتھ تو سی اڑا رکھنا ہے کیونکہ لاج کران ٹور گئے نے جراسی میں انسان نبی ویکسین لائے یہ ٹھیک ہو گئے سان کہو رہا ہے یا نہیں میں پہلا کارلوہ بندے میں جذباتی شیعہ ہو جاندے نے مجھے علی کا بغز محسوس ہوتا ہے نبی بادشاہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سرکار ایک وری نے جنگ بچ مال تقسیم ہویا کہ میں نے شاک پیندہ مولا علی نے ٹھیک نہیں سکیتا ایک وری سارے لطفلوں ہوں تو نبی بادشاہ کہتے ہیں تنو کی ہو گیا ہے علی سے بڑا تو قاضی کو ہی نہیں علی تو وڑا تے قاضی کو نہیں تنو کیڑا علی قاضی بلکل ٹھیک کرنے والا ہے یہ کہتے ہیں حضرت وریدہ کہ میری عادت تھی بجملے زائے نہ کرنا مجلس پاک مکمل کرنا لگا میری عادت تھی کہ میں بات چہرہ نیچے کر کے کرتا تھا جد میں سرکار میں نے بہت محسوس سن جاتے ہیں وجہ ایسی کہتے ہیں میں نے سار اٹھا کر دیکھا نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا نبی کے چہرے پہ غصے کے اثار تھے جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں معافی مانگتا ہوں کہتے ہیں سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں توبہ کرتا ہوں کہتے ہیں نبی پاک نے پھر کوئی جواب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا ابھی ہو گیا سرکار کا چہرہ سرخ ہے سرخ چہرہ بتاتے ہیں کہ سرکار نراض ہیں آگے ہاں نہ کوئی نہیں پھر کر دے کہتے ہیں میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں نبی نہیں بولے کہتے ہیں میں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں نبی نہیں بولے تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ ہاتھ آگے کریں میں بیعت دوبارہ کرتا ہوں اے ہائے اے کتنے بندے بیٹھے ہو جنابے والا نبی پاک کو دے کر کہتے ہیں سرکار آپ ہاتھ آگے کریں میں بیعت دوبارہ کرتا ہوں کہتے ہیں جب میں نے کہا نا نبی نے ہاتھ آگے کر دیا نبی پاک نے ہاتھ آگے کر دیا جب نبی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آیا تو نبی کہتے ہیں اے وریدہ بیعت بعد میں کرنا پہلے کلمہ دوبارہ پڑ ہائے ہائے وریدہ بیعت بعد میں کرنا پہلے کلمہ دوبارہ پڑ کہتے ہیں سرکار میں آپ کو مانتا ہوں کلمہ دوبارہ کیوں بڑھوں عوازت یا تیرے دھیل میں علی کا بھوگز نہیں آیا تھا تیرے دھیل میں علی کا بھوگز نہیں آیا تھا مرضی اپنی کرو جو بندالی سے بھوگز رکھے وہ برادری سے نہیں اسلام سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پا بچے کھیل رہے تھے ختم اسلام با مصطفیٰ اور نبی خوش ہو رہے ہیں پیار کرو یتیم کے ساتھ ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بچے کو گھر لے جاؤں ختم جی اسی یوں لے پہ بات ان کو مل کر رہا ہوں سرکار مجھے اجازت ہے میں بچے کو گھر لے جاؤں نبی پاک نہیں بولے پھر بچے کھیل پھر تھوڑے دیر کے بعد سرکار اجازت ہے بچے کو گھر لے جاؤں کہتے ہیں نبی پھر نہیں بولے جب تیسری مرتبہ میں نے پھر کہا نا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ اے صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کا رمض شناس ہو ہوئے 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 گھر ہے اے تو صاحب واقعہ نہیں سنیا وہ ایک بندہ نبی پاک دیگو جتا ہی کہا تھا اسے خوابہ کرم پھاڑ کے لہائے تو رسی گیا نبی پاک کہا کیا بھی علی جاؤ اس کی زبان کاٹ دو تو علی بادشاہ کھڑیا دو سو روپے یہ ڈیتے اچھنی اپنی ڈیتیا کہا جا ناس جا گھوڑ آئے میں بلدہ ہی شلدی کہا گیا جا ناس جا وہ بندہ پرو گیڑا سا اباکرہ مسرکار اسے ان لابے کیا جے سند تو آڑا دشمن پہلی وری پھڑے علی یہ بی چھاڑ سڑیا وے حلو خطے چڑیا گستاخ علی نے چھوڑ دیا ساری رات بندے باتیں کرتے رکھے نبی علی کے بھارے میں ان کے بکواس سنتے رہے صبح ہوئی نبی مسجد میں جو بندہ رات کو علی نے بیجا تھا ایک ڈا وڈا دستہ پی رہے درشاہ جی ناتاندہ لے کے نبی کے قدموں پہ رہ کر کہتا ہے محمد تیری ایس سے بہتر شان میں لے کھ نہیں سکتا تھا ہائے ہائے تیری ایس سے بہتر شان میں لے کھ نہیں سکتا تھا بندے حیران ہو کے تو نبی دیکھ کے کہتے ہیں علی تم نے اس کو کیوں چھوڑا تھا تو آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ نے ہو دی تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو ہائے 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 آپ نے ہو دی تو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دو تو آپ نے چھوڑا کیوں تھا علی فرماتے ہیں کہ میں تلوار کے ساتھ نہیں کردار کے ساتھ کاٹنا مناسب سمجھتا ہوں رمض شناسب تسی پیار کرو اگر ملے ویچ کو آلے سنت رہن دے تو دیو کھے سوکے ویڑے کام مابو جی آہ وہ دے کارگوشت کر لو کرو بانی دا اگر یتیم بچہ کہ دے نا بیکھو ویڑے دی سان دے دیو چار آنے کسے ویڑے تے سوچے دا نا وہ یہ دے مرشد کی ڈے چنگے میں دو پیرو میں تو انہوں سچی گال اے ممبر بادشاہ دے کھڑا اٹھارہ دسمبر انہوں میں کربلا چلا تے بادشاہ میرے بانی فرمان سفر بھی حیر دا ویتاڑے تے مالک کرو فرمائے بابا جی میں گلت آکھا تے بادشاہ دے مہود انہوں نے دوں وڈی دے گالک ہونی نا اے فقیر بھی بڑے سیانے ہوں دے دے ساڑے کڑی آلے بزار چے بابیری رہا کہہ رو چونڈے چوک چے بادشاہ جی ایک بندہ اوڈے انہیں نے ہاتھ کوئی نا اے جی تے ملتان گوڑے ہیں اوڈے تھلے کوئی نا تو اوڈے کار رہتے ہیں انہوں راہ کے ہوتھے تے بچی ایک پاس بیٹھی ہوتھے تے میں ویخہ دے میں خیش دلدی میں گھڑی دوں اتر کے نا تے جو نیاز میرے کو لے ایسی میں بڑے رام انا تھلے بہر کے اوڈے نال تھلے ہو کے تو میں اے جی کہا رہ کے انہوں جس پیش کیتی نا تو انہیں میں انہوں اشارہ کیتا جی بچ پاؤ میں آوڈے جی بچ پائی تے ویخ کے اندھا یا آئیلی مدد وہ رہے جنبے والا یا کوئی نا ویخ کے اندھا یا آئیلی مدد تو میں انہوں نامنا بھائی پوچھا دے میری اکھاں جتھرو بھی آگے تو میں اکھا یار میری گھڑی دے یا آئیلی مدد نہیں لیا تنوں کسنا پتا لگا ملی یاڑا کہندہ کسے فقیر نو ایدی عزت نال دندہ یا آئیلی آئے آئیلی آئے اور ہاتھ پانو جنبے والا آئیلی مہربانی کرو سارے ہاتھ بلاند کر کے ہائے دری اے علی یاڑا یقین کرو اے بادشاہ پتا لگ گیا یار ملے بچ میں سجدہ دا کارے شیئے دا کارے ختم بچے کھیل رہے تھے گال آخری مکارے ہوں چھے بچے کھیل رہے تھے صحابی کہتے کہ میں لے جاؤں سرکار نہیں بولے تیسری دفعہ ازان ہونی ہے کیوں ازان سون لو نہیں اتنے کہیے سارے جی ایک ہی صلوات اور بوازے بلند پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ محمد انوار بس ختم جی میں بہت زیادہ اللہ آپ کو زندگی دے خیر فرمائے مالک شاہ جی کے مرحومین کے دراجات بلند فرمائے آخری جملہ مہلے مکمل بچے کھیل رہے تھے تو صحابی کہتے ہیں سرکار میں گھر لے جاؤں نبی کہتے ہیں نہیں کہتا ہے حضور میں صحابی جو نبی کا رمض شناس سرکار میں کبھی بچے کو گھر لے کے نہ جاؤں رسالت چاہتی کیا ہے نبی کہتے ہیں کہ تو اپنا بچہ لے جائے گا دوسرا باپ آئے گا وہ اپنا لے جائے گا تیسرا آکے اپنا لے جائے گا شام تک جن کے والد وہ آکے لے جائیں گے ان بچوں میں چار بچے یتیم ہیں اور ان کا آنکے لینے والا کوئی نہیں حمد کرنے ہیں تھوڑی رالت نہیں تو سن کوشش کرنے ہیں جملہ لینے کی کوشش کرنا چار بچے یتیم ہیں اور ان کو بھولانے والا آنے والا کوئی نہیں جب شارے چلے جائیں گے نا تو چار بچوں کا دل ٹوٹے گا بچے کا دل ٹوٹے محمد کو گوارہ نہیں اے رسالت بندے سمجھان نا تو پھر بندے قدر دماغہ کر کے لوگوں کے بچوں کو یتیم نہ کریں بچوں کا دل ٹوٹے میرے محمد کو گوارہ نہیں اس صحابی نے ہاتھ بان دے ہاتھ بان کر کہتے ہیں سرکار میں ہمیں ایسے مدینے دائیں سے شہر دا یہ بچوں میں چار بچے یتیم کھیر رہے ہیں نا میں بچوں کے چہرے بھی پہچانتا ہوں ان کی ولدیتیں بھی جانتا ہوں سرکار آپ کمال کر رہے ہیں وہ بچے تو مسلمانوں کے نہیں وہ بچے یہودیوں کے ہیں اگر میری جناب نونوان میری گفتگودہ یاد فمار صلنا قائلہ رحمت اللہ العالمین تو سرکار وہ بچے یہودیوں کے ہیں آپ یہودیوں کے بچوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ ان کا دل نہ ٹوٹے میرے نبی کہتے ہیں اور صحابی اپنے اسلام کی تجدید کر تمہیں کس نے کہا کہا کہ میں بچے مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں بما ارسلنا کا اللہ یا رسول حتم حیدری پیار کرو جو یہودیوں کے یتیموں کا اتنا خیال رکھتے تھے اس کی نسل کے یتیموں کو مسلمانوں نے در بدر پھرایا اللہ قبول فرمائے جی بادشاہ بادشاہ قبول فرمائے جی آپ کی آنکھ میں حسین کی ماں کی امانت ہے میری آنکھ آنکھ آ گیا ایک کعب کہا فَأَمَّسَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ یہ سوالی کو جھنگ نہ دو یتیم کا مال یار ہمارے اہل سنت بھائی ہو کیا گیا ہے سب سے زیادہ قصہ یوسف کا پڑھا گیا ہے کہتے ہیں جناب یوسف جب بچھڑ گے جناب یقوب سے تو جناب یقوب گھلی میں اونچا اونچا پیر حیدر شاہ جی روتے تھے اتنی زور سے ایک دن جناب یوسف روئے کہ دوسرے محلے کا بندہ آیا اور آکر کہتے ہیں کہ اتنا زور سے تو جناب یقوب کہتے ہیں بتا تُو نے میرا یوسف دیکھا تھا ہاں بڑا خوبصورت تھا آپ کا بیٹا تو جناب یقوب کہتے ہیں خود بتا اتنا خوبصورت بیٹا کوئی تماشوں کے قابل تھا اللہ آپ کا قبول فرمائے سید زیادہ مجمع میں پیر حیدر شاہر پیر باز شاہری بیٹھے ہو جب جناب یقوب کے پاس جناب یوسف واپس آئے ہیں اب تو بادشاہ بن کے سید زیادہ واپس آئے تھے جناب یقوب رو رہے تھے اور جناب یوسف کہتے ہیں بابا میں بادشاہ بن گیا ہوں بابا میری شاہی ہے بابا میرے وزیر ہیں بابا میرے مشیر ہیں بابا میرے نوکر ہیں میں بادشاہ ہوں جناب یقوب کی نظر پڑی رو کر کہتے ہیں بادشاہ ہوگا اپنی رئیت کے لیے مجھے وہ جگہ بتا جہاں تماشا لگا تھا مرحبا ہائے کارلو جی ہائے کارلو جتنے بیٹھے ہو شرم کر کے نا 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 وہ حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو بادشاہ رئیت کے لیے مجھے وہ جگہ بتا ہر مومن دیکھیں میری طرف بابا ری جب باپ نے کہا نا حضرت یوسف نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اپنی انگلی کر کر کہتے ہیں بابا یہاں یہود بڑے بھائی نے مجھے یہاں تماشا مارا تھا بابا ری جو کچھ میں نے پھر حیدر شاہ پڑھا ہے نا نا داگ نا نیل نا تماشا کا نشان نا زخم سیدو نو مرتبہ جناب یعقوب نے چوما اور چوم کے کہتے ہیں تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے یوسف کوئی تماشوں کے قابل تھا اوہ یا مسلمان ہم سے پوچھ ایک تماشا سکے بھائی نے مارا تھا زندگی بھار یعقوب روتا رہا ہم سے پوچھ یہ بیٹا تھا حسین کی بیٹی تھی شمر کا جب دل کرتا تھا کربلا سے لیکن شام تک بی بی سکینہ کی ظلفوں میں ہاتھ ڈال کے سید زادی یتیمہ کو ایسے پیار کرتا بی بی رو کر کہتی چاچا غازی شمر نے مجھے پھر تماشے مارے ہیں وَسَيَا عُلَمُ اللَّسِيْنَا اَيَّا مِنِ جَنْ قَلِبُوا وَلَعْنَتُ اللَّهِ مجھے پیار کرتا